جی آپ کا نام جی میرا نام غلام مصطفیٰ گوجران بٹکور تحصیل پہل کام زلانت ناک اچھا کیا مطالبہ ہے یہاں پہ ہمارا مطالبہ یہاں پہ یہ ہے کہ سب سے پہلا جو ہمارا مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے یہاں پہ زمین دی تھی ہسپٹل کے لیے اچھا ہسپٹل جی ہاں تو یہاں کے ڈی سی صاحب بھی اس ٹائم آئے اور انہوں نے آکے کہا کہ یہاں ایک ہسپٹال بنیں گا تم لوگ زمین دو اور ہم نے لاکھوں کروڑوں عربوں کھربوں کی پراپٹی ہم نے گومنٹ کے حوالے کر دی اور اس کا نتیجہ ہمیں یہ چاہیے تھا کہ ہمیں یہاں کوئی فیسلٹی ملنی چاہیے یہاں کوئی ایمبولینس ہونی چاہیے یہاں ڈاکٹر ہونی چاہیے تاکہ یہاں جتنی بھی غریب اور پسمندہ عوام ہے انہیں کوئی سہولت ملے لیکن اس کا الٹا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب وہ بلڈنگ تیار ہوئی تیار ہونے کے بعد آج ان لوگوں کا مدہ اور ان کا مطالبہ یہ ہے کہ یہاں کسی معمولی سے ڈاکٹر یا کسی یونینی ڈاکٹر کو یہاں بیج دیں گے اور جو بیڑو بیڑو کا جو وعدہ کیا گیا تھا وہ سب کا سب ردی کی ٹوگری میں چلا گیا ہے تو یہ مطالبہ ہے کہ اگر ہم نے کروڑوں اور عربوں کھربوں کی پراپٹی دی ہے اس لیے دی ہے کہ ہمیں کوئی سہولت ہو یہاں لیکن اس کا برقص ہو رہا ہے تو ہمیں میرا یہ مطالبہ ہے کہ ہمارے اگر ہم نے وہاں زمین وقف کی ہے تو ہمیں اچھے ڈاکٹرز کی ضرورت ہے وہاں ایمبولینس کی ضرورت ہے جو غریب عوام کو مدد ہو سکے اور دوسرا مطالبہ میرا یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو گوجران بٹکوٹ ہے اور یہاں کم سے کم آٹھ نو سو چولے کے نزدیک عوام رہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہم مختلف پارٹیوں کے اندر بٹے ہوئے ہیں کسی کو کسی نالے میں جوڑا ہے کسی کو کسی نالے میں جوڑا ہے اور جتنی بھی گورنمنٹ کی فنڈس آ رہی ہیں تو وہ گوجر عوام پسمندہ قوم کے لیے جو آ رہی ہیں وہ ہر حق والے کو اس کا حق نہیں ملتا ہے اس لیے ہمارا حلقہ الگ ہونا چاہیے اور ہمارے حلقے کے جتنی بھی فنڈسیں ہوں تو وہ ہمیں ملنے چاہیے اور تیسرے نمبر پہ میرا مدہ یہ ہے کہ یہاں کے جتنے بھی ایڈوکیشن کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو مجھے لگتا ہے کہ میری نالے نالیج میں یہ ہے یہ تو مخالفت بھی نہیں ہے اور کی کوئی دشمن بازی اور پارٹی بازی بھی نہیں ہے اور جو میری نالیج یہ ہے کہ یہاں کے یہ جو عوام ہے یہ جتنے یہاں کے لوگ ہیں ان میں سے ان پر کوئی نہیں ہے لیکن ہر ایک کوئی میڈل پاس ہے کوئی انڈر میٹرک ہے لیکن اللہ کا کرم ہے ان میں سے کسی کو بھی کلم ہاتھ میں اٹھانا نہیں آتا اگر یہاں گورنمنٹ کی طرف سے فیسلٹیز مل رہی ہے اگر یہاں سکول ہیں لیکن یہاں یہ عوام کیوں پس ماندہ ہے یہاں کے بچے آگے کیوں نہیں بڑھ سکتے اور مین وجہ یہ ہے کہ ہر وہ قوم وہ نسل اور وہ قوم غریب ہے جس قوم کی نسل انپڑ رہ جائے اور سب سے مین وجہ یہ ہے کہ یہاں کے بچے میٹرک سے آگے جائی نہیں سکتے ٹھیک ہے تو میں آلہ حکام سے گزارش کروں گا کہ اس کی طرف توجہ کی جائے دوسری بات کہ ٹرائبل کے جتنے بھی فنڈس وغیرہ ہیں ٹھیک ہے میں آپ نہیں بات کروں کہ آج سے پہلے چار سال اپنے نام پہ میں نے ایک یونٹ رکھوایا اور کیا وہ بیک یارڈ یونٹ تھا اور اس بیک یارڈ یونٹ کے پیچھے میں نے میں تین سال چلا اور تین سال میں میرا پندرہ ہزار پیہ خرچہ ہوا اور تین سال کے بعد میں تین سال کے بعد کہا کہ وہ جو سکیم آپ کے لیے آئی تھی وہ تمام کا تمام وہ پیسہ ہی لپس ہو گیا یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں حق کتنا ملتا اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علا حکم تک میری یہ بات پہنچے کہ جتنے بھی یہ پسمندہ لوگ ہیں ان کی مدد کی جائے ہر حق والے کو اس کا حق ملنا چاہئے دوسری بات کہ ہماری یہ جو روڑ بنی ہوئی ہے پی ایم جی روڑ جب سے اس کو بنایا ہے تب کے بعد اس دم تک کہ اس کی کوئی مرمت اس کو پانیوں نے اس کو برفوں نے ختم کر دیا ہے اس کی کوئی مرمت نہیں کی جاری ہے جہاں سے کیا کہتے ہیں اس کو پانی بھا کر لے گیا لے گیا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے دوسری بات کہ یہ روڑ آتی ہے ایک روڑ ہمیں بیک سے ہے اور دوسری روڑ یہ پی ایم جی روڑ ہے ٹھیک ہے اب بیک سے سفر کرنے والا آئے وہ وہاں رک جاتا ہے یہاں سے سفر کرنے والا یہاں رک جاتا ہے اگر ان دو روڑوں کے اندر آپس کا ایک ٹچ ہو جائے یہ دونوں آپس میں آرم بی اور پی ایم جی مل جائے اور جس سے ایک سفر کرنے والے کو آسانی اور سہولیت ہو جائے اور بلکل چھوٹا فاصلہ ہے کتنا فاصلہ ہے دوسو کلو میٹر دوسو میٹر بھی اس سے بھی کمی ہو سکتی ہے لیکن کیا کہتے ہیں ہم آلہ حکم سے یہ گزارش کریں گے کہ ان دو یہ روڑ بھی مل جائے تاکہ عوام کو سفر کرنے میں آسانی ہو اور اس کے آگے کہ میری بات آلہ حکم تک پہنچائیں اور ہماری ان جتنی بھی ہماری یہ گزارشات ہیں اور ان پر کیا کہتے ہیں باریک بینی سے دیکھا جائے ہم انصاف چاہتے ہیں انصاف کے بارے میں بھوڑ رہے ہیں تاکہ یہ آگے ہو جائے ہم کیا چاہتے ہیں ہم کیا چاہتے ہیں ہم کیا چاہتے ہیں ہماری مانگیں بوری کرو ہم کیا چاہتے ہیں